دار العلوم ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأدي إلاه فلا مضل له ومن يضلل فلا آدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نسيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته يضارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحضت الرئيس الجليل وسادية الإخوان الزملاء في مجال العمل الإسلامي السالة المنسطلين الأقطاع العربية مراحب بكم أي مدى سرحيك وأرجوكم أن تسمعوا لي بالحديث ما هذا الحشب ما هذا التجمع الكبير الإسلامي الذي يعتبره أمانسا في عناقنا في عناق من وجه الزعر إلى هذه الجماعي المؤمنة المسلمة فانتقد فيتلتقي إلى هذا الصعيد صعيد دار العلوم في أومد المبارك اسمحوا لي أن أتحدث إليهم بنغتهم فإني أخشى أن أكون مسؤولا أمام الله أن أكون مسؤولا وأن يأخذ الرسول عليه السلام وسلام بتلابيبنا ويسألنا كيف ضيعتم هذه الصروة الهائلة هذه الطاقة هذه الطاقة أنك تستطيع أن تستهل عالم بإنمانها وبوحيها وبشعورها الإسلامي وبعقيدتها الصافية السليمة وبقوتها الروحية لذلك اسمحوا لي أن تكلم مع أولئك بلغتهم وأنتم أكرم وأنتم أسمى من أن أوجه إليكم خطابا وأنتم في غيرا عن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذكرون أنتم قليل مستوعفون في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ 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 بالله من الشيطان الرجيم ہر وقت تم اس بیٹھے تھے کہ کہیں چیل کی طرح تو اس چیل گوش کا ٹکڑا اولا کر کے لے جاتی ہے کوئی بچہ مارکس سے گوش لے کر کے آئے اپنے گھر میں بکانے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہو کہ میاں جا کر گوش لے آؤ اور بلا رہا ہو لاؤ باری لوکہ ہو ہاتھ میں گوش کسی کپڑے میں یا کسی پتے میں رکھا ہوا ہو اس کو ہر وقت یہ کھٹکہ لگا رہتا ہے کہ چیل آئے اس کو اچھک کر کے لے جائے یہ تمہاری کیفیت کی کہ یہ دنیا کے شاہین و شہابات اور دنیا کے بڑے بڑے یہ شکار کرنے والے پرندے یہ تم کو اس طرح سے اولا کرنے لے جائیں یا تخابون ہیں یا تخطفکو الناس یہاں پر آجی خلق تخطف کا احتمال ہوا ہے تخطف کے ملے شفقتہ مار لینا اچھک کر لے جانا اولا کر لے جانا مسلمانوں کے حالت یہ ہی تھی کہ ایک لکمہ لکمہ ایسر تھے وہ کوئی بھی طاقت بڑی دنیا کی روم اور اور ایران کی سہرشاریوں کو چھوڑیے روم الامبار کو پر سہرشاریوں کو چھوڑیے جزیر تنہرب میں اور حجاز میں حجاز میں بھی نہیں اکسر پنیش کا قبیلہ کافی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اس کے شراعہ کو بجا دے کل کر دے پھوک مار کر کل کر دے اور فران وجید میں یہی لب استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ تصویر خیشتے ہیں یہ لفظ جو غالیت عدبی اور بلاغت کی الفاظ نہیں وہ تو ہیں یہ عجاز ہے قرآن کا لیکن یہ تصویر ہے تصویر تصویر ہے کہ حالت یہی تھی کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی اور اسلام کا چراغ نور حلوک کل کیا جا سکتا تھا اور اس کے لیے قرآن مجید میں لفظیر سے مارتی ہیں بے افوائن سنکھے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنکھا جل کر اس کو بجھا دیا جائے موک موک کی پھوک سے اس کو بجھایا جا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو تین جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں فرجمان استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے انسان ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی روک مار کر بجائے ہیں یہ حقیقی تصویر ہے یہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی جائے گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجید میں اس کو بجھا دیتو خلیل اللہ صلاحون خلاص سفافون ان يتخصفت اللہ حیرت تو کوتخصفان ادافہ بھرکان ادافہ ساول تخصفت اللہ کہ بوئی شاہین سعباب نہیں کوئی سجیل آئے حسن کو تفوت کرنے جائے تو بطا امرار کرتو خلق اور حسن نے جائے اور جا ستیو کی فرات خلال دیستے بجھے گئے رہدان ہو گئی ہے وہ گئی ہے وہ گئی اور اس کے ساتھات پر فرمانا دیا کہا راکم ان کے منا حجید رائی تکھو نلسر یہ اور اپنی نسو نسر کے خداوانی میں حتمانی مدد کی جریہ تمہا حسن نے سوائی نہیں فرمائی حرزہ فکر ملت پنجیدار حسن اکیلی بلکہ تنکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی باستر مہتاہاں میں سلطرس کے لے کر حسن اکل حران محفظ 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 سیار سلطرس کے لے کر اور سلطرس کے جنہوں میں جو رزتے ہوتی ہیں جو قیدار ہوتی ہیں جو رساتے ہوتی ہیں جو بنمگیہ ہوتی ہیں جو اختیارات ہوتی ہیں جو آزالیہ ہوتی ہیں جو کاریوں صالی کے ساکت ہوتی ہے جو اندرک اور کامرا میں ہوتی ہے جس پر جسان مصطف پنجیبات میں آتا حیث اللہ اللہم تذکیل کہ شلیہ تو مصطف شکر کر کے تمہاراں جب شکر کو جنگہ پہدا ہو آج میں اپنے آنکھوں کے سان میں انسانوں کا یہ جنگر لے رہا انسانوں کی سمنگر لے رہا ہوں اور یہ اس وقت کو یاد کر رہا ہوں یتری ہزار مسلمانوں کو یایت جنہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ہماری کے حجت کیا ہوگی ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبضوں میں ایک قیدے میں اس آواز پر دیئے کے خادروں کی اس آواز پر اکیوں مرکانوں کو جوا کر دیا ہے کہاں 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 ایسے کیسے دور پراد دوسوں سے کچھوں ملکوں سے ایک مدرہ بہر افاظت کی دالی ہے لیکن یہ دور مقدوم کے مجھاں آیا ہے کونہ خیاسے کے پاک آیا ہے تجھوسیب یہ تحقیل ہے بلا تصوی شہ التاتہ ہے کہ میدانی عرفات جہت آیا کیا یہ کیا طاقت تھی یہ وئی طاقت تھی اس میں طاقت کی اسی طاقت کی جنگا نمانی تھی صلاح اللہ علیہ وسلم اللہ على صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیم وہ وفیصہ بیواریرینی بیواریرین بھی سکتی ہے عاد جہان اللہ جناہوں نے وفتیت اللہ اصلاح، ایسی طاقت میں محمدی کی کسیس ہے یا سین جمعہ آپ پہے ہیں ایسی طاقت میں محمدی کی کسیس ہے کوئی ہمارے آپ کے دھوارے پر کون طاقت میں کی آشو بلانے کی کوئی یہاں آپ کے لیے برنالج کی چیز مچیں یہ وہ بہنی اسی طاقت کا کرسکنہ ہے یہ وہ بہنی اگرانی علیہ السلام کے لگے وہ مبارش و بمشت ہوں کہ یہ وہ محمد علیہ السلام کے لگے وہ مبارش و بمشت ہوں اور آج جو اس آلہ کو وہ طاقت کی اگر مسلمان سمجھے یہ دو یہ آلہ جو و بہنی اپنی زمائم мира میں میں اета اگرانه سمجھے سو بار دیئے او سو بار دیئے امریکان تگریہ یہ تکہت سہنا کے پھانتے ادر جائے وہ تکہت سہیں ثلاثوں کو ہیائی چلوانبڑدھے اور صے خو ان کے چھپ تکہ ہو جبب ان کے برے شکویں صبر کی محمد تو اس نے کی آلہ جیعمے میں طاقت نہیں وہ اطی اخلال کی آلہ کے طاقت ہے ایمان کی حینا بتاکست ہے اور آج بھی ایسی نمو کو اپنی اتنی دگا جسے مکرم کی آہنساروں کو نوہے جتبوں کا خیصہ ہے اس کے لئے تیسے آج بھی سعوات میں وہ کسیس ہے اور آج بھی سعوات میں مکرم کی حائی ہے اور آج بھی سعوات میں وہ تمہنائی ایسی نمو کی جگہ نہیں ہے مگر چاہ ہمارا آتنے ساتھ کو سمجھتے ہیں آج آپ جانا آئے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا جیسی جسے کہ قلیم تعداد کو کچھ سعوات برواب کیا وہ کیا جیسی جسے میں دے حقیقت میں مکاروں کو میں نے کہا تھا دعا کے تقریر میں عربوں مخضاب کرتے کہا تھا کہ اللہ اللہ سے تن کو کل سعب نہ دیا مخلق اللہ صحیح لا کل سعب اور میں آپ نے کہتا ہوں آپ نے کہتا ہوں اگر میں نے یہ ایک برتبہ کہا کہ آپ سے چار برتبہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ جسے تو آپ کو اللہ اللہ علیہ السلام کے دخول میں عطا فرمایا آپ جاتے ہیں آپ انگرلہ السلام نے کیا کی جگہوں کے پرستک کر رہے تھے آپ کم طاقتوں کے سامنے بھوک رہے تھے آپ دلیاوں کے پرستار تھے آپ درختوں کے پرستار تھے آپ اپنے سے بڑی ہر طاقت کے پرستار تھے ملیان ہرچی میں آپ کے لئے معمود و مصبوب کرنے کے لائق تھے آپ کے نظر میں کسی لئے آپ کو اس طرح دنیا سے لکھارا کسی لئے آپ کو اسے اس شفارتوں سے اس پسکیوں سے اور اس زندیتوں سے اور اس آرتوں سے آپ کو نکالا وہ وہی ہم گیاں اے مصبوب کی دعوت کی وہ آخری سور پر اور آخری زمانے تک کے لئے محمود رسول اللہ علیہ السلام کی کے ذریعے سے یہ دنیا کو پہنچی اگر اب وہ پر یہ احسان ایک مستبہ آئے اور ایک منپر احسان ایسا جگلانا یہ دیکھتے کہ سو مستبہ ہو اور ابھی جو ان کو خطاب کروں گا تو یہ خطاب کروں گا ان کا دریبان پکھا کر خطاب کرتا ہوں اور یہ ان کی کریان لگتی ہے اور علم ذرکی ہے کہ میں نے ان کو ضرورا وہی جائے کہ میں نے ان کو پکارا انہوں نے آواز دی اور میں نے ان کا اس طرح احسان کیا جیسے کہ ایک مستبہ کرتا ہے مجھے کیا حق تھا لیکن اسلام کا وہ عشتہ جس نے کہہ لیا اور یہ کی آلی ذرکی کی مولے میں ہر مستبہ میں نے اس طرح کو برداشت کیا تو میں جب ان سے کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ تم کو سب کچھ اسلام سے ملا لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں اگر ان سے ایک بٹا کہتا ہوں تو آپ سے ست بٹا کہوں گا آپ سے سو بٹا کہوں گا کہ آپ خود بھی یاد کیجئے کہ آپ کہاں سے اللہ نے آپ کہاں پہنچا دیا میرے دوستو اور بزرگو آپ اپنے حبیبی آپ اپنے حضمت کے رات سر آئے کیسے کیسے آنگیاں جنیں کیسے کیسے سیلاب آئے ایک ان دوستانی کی تاریف کو آپ دیکھ لیئے کہ یہاں یہ فلسفہ تاریف کا ایک مہممہ ہے فلسفہ تاریف کا ایک مہممہ ہے کہ یہ زنین جس کو اکان الارد حالی نے اکان الامم کہا ہے مرانا حالی جیسے منصر ہے اس ان دوستان کو وہ ہندوستانی سیلابیت کو اور اس ان دوستان کی مزاج کو اکان الامم کہا ہے جہاں وہ قوم آئی تحلیل ہو گئی جہاں وہ قوم آئی اس لئے شخصیت کھو گی آپ انہیں شخصات امتی آزاد مچا جئے اور ہر کے در کائن نمک رہ نمک شکا اور آپ کا مندر سامنے آتا رہا اس کائن نمک میں آئی آئی نسلیں باقی رہیں اور نباد سے دوسری نسلیں باقی رہیں یہاں جو آیا وہ ایک رنگ میں خمرنگ ہو گیا لیکن وہ کیا کیسی اس نے آپ کو اپنی سچخص کے ساتھ باقی رکھا ہے وہ ہے وہی حقید توحید وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیف کو کی عزمت کو اُس کا اقرار کرنا وہ اس کے سامنے اُس کے ذکاتے کی ہر طاقت تھی انکار کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوقیں غلائیں آپ کی محبت آپ کی محبت کا سوق اُسنے گلے میں ڈالنا اسی چیز نے اس وقت تک ملت افلانیہ ہندیا کی اس وقت تک حفاظت کی ہے اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں اور یہ حضرات اس قابل ہوئے ہیں کہ اس منظر کو دیکھیں میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم اس منظر کو اس لیے جمع کرتے ہیں ان سے کہے کہ استادوں اے ہمارے محمدوں اے ہمارے ہمارے مرشدوں تم میں سے صدق پڑایا تھا تم میں سے اپنے یہاں وہ بندر بھیجے تھے ہندوستان میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم ناہر اور ہم ہم کندہ ناتراش ساگر نور ثابت ہوئے ہم نے اس صدق کو اپنے سینے سے لگایا محمد بن قاسم ثقافی ہو یا وہ ابو بن نبی اسلام ہو جو عرب سے براہ راستہ آئے یا سرکستان مران اور غانستان کے چکر کھات کر آئے وہ جو توحید کا سبق لے کر آئے تھے وہ ہم نے اس کو یاد رکھائے ہمارا سبق سنو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنے سبق سنائیں اور یہ زبان حال سے سن رہے ہیں زبان حال سے کہنے کے ضرورت نہیں کہ اللہ اکبر وہ ان دوستان اس کے مطالق ہمچا کیا سنا کرتے تھے آج وہاں اتنے غیور مسلمان وہاں اتنے اسلام کے شم اسلام کے اتنے پروانے اسلام کی شما پر اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں علم کی شما پر دین کی شما پر اتنے پروانے جمع ہو سکتے ہیں ہم ازتن ہم ان کو تماشا دکھائے لیے نہیں رہا ہے خاصہ وکر اللہ ہم ان کو جو ارساب میں کہتوں ہم نے حق ہے دارلول دیوبر کے ایک فیض یافتہ ایک عدمہ فیض یافتہ کی حیثیت سے کہ ہم ان کو صرف دارلول دیوبر کی تاریل سنانے کے لیے نہیں لائے ہم اپنے خودگو کے عدمت کے کارنا میں اور ان کے شاہنا میں سنانے کے لیے ان کو نہیں لائے یہ خیالت ہوگی ہم نے ان کے مقام کو عدمات اور دیوبر کے حرکانے شورا کس میں ایک حقیر اس کا ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ صرف سنیں کہ ہمارے حضورگ ایسے کہ ہمارے خودگو نہیں ہے کہ ہم نے ان جان بھی نہیں ہم نے اس لیے بلایا سنائے جو ملیہ بنارس پلکہ سنائے سنائے فاکت سنائے فاکت سنائے فاکت وغرس طاب غارسه فطاب سنائے فاکت سنائے فاکت وغرس صاب غارسه فطاب وكل كاستهان اذا طابت مرانیها فرانیها طاب ابو فلاة الحمد علي كزای ابو فلاة الحمدانی کہتا ہے عرضی شام شاعر جس کو بھی خدا کر کہتا ہو لیکن میں ان کو خدا کرتے کہتا ہوں سنائے فاکت سانے وحا باقت کارنام جن کے بنانے والے جن کے پیش کرنے والے بڑے عالی مرتبہ تھے وہ کارنام نے بڑے روشن ہے وغرس الباب غار عرس وطاب ابو پوضہ جس کا لگانے والا بڑا کریم بڑا شریف و بڑا حدیث تعداد تھا وہ پوضہ بھی خوب مکامیاب نکلا اور خوب اس نے اپنے سر بخوب ببار لیا وَقُلْ نَا قَسْتِحَانِ عَلَيْضًا ثابت اور ہم تو سیر تھے کہ جب سیر انداز نے کمان میں جوڑ کر ان تیروں کو چلایا اور وہ اپنے مکانے بر بیٹھے تیروں کی تعریف لیں انداز کی تعریف آپ تیر ہیں وہ آپ کے تیر ہیں آپ دیکھ بڑی 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 فاتح تہذیب کو بھی فتا کی بغیر نیچ ہو رہا وہ کی عراض ہے کہ ہم اور آپ آج بھی اسلام کی دولت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور آج بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم کوئی اسرار ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے اسلامی انتہازات زندگی سے انکار کرتے ہیں سو بار انکار کرتے ہیں ہجرت کا حکم شرعی کیوں ہے اسی لیے ہے کہ جہاں اسلام کے حقان پر عمل نہ ہو سکے وہ زمین کو چھوڑ دینا فرض ہے اور واجب ہے ہم اس ملک میں اس حالت میں حرگل نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے تمام تشخصات سے اپنے عقائد سے مادوی انتیاز عقائد سے عقید توحید سے عقید رسالت سے عقید ایمان بالآخر سے اور رسول اللہ سنگ محبت اور آج کی سنت پر چلنے کی جذبے سے ہم خالی اور آلی ہو جائے ہمیں یہ آپ بہن کی زندگی پر آجی نہیں آپ گدھے کی زندگی پر آجی نہیں جن کو صرف وراتب چاہیے جن کو صرف چارہ پائن چاہیے جن کو صرف سیکیورٹی چاہیے کہ ان کو کوئی چھڑے نہیں اور مالے نہیں نہیں ہم اس زمین میں ازانوں کے ساتھ رہیں گے نمازوں کے ساتھ رہیں گے نہیں بنکہ ہم ہم ترابی تک کوئی چھوڑنے کیلئی تیار نہیں ہم اگر کچھ ہمیں روکے تو اشراح و تحجت پر ہم اصرار کریں گے ہم ایک ایک صلت کو اپنے سیئے سے لگائیں گے ہم رسول اللہ صلی کی صورت کو سامنے رکھیں گے کسی ایک نقص سے کسی ایک نقص سے ہم دسبردار ہونے کیلئی تیار نہیں لیکن میرے عزیزوں آج اس سے بہتر کوئی موقع نہیں آج یہاں قائدین ملت جمع ہے آج یہاں مسلمانوں کے دنوں کی مارک جمع ہے آج یہاں مسلمانوں کے دنوں کی مارک جمع ہے آج یہاں مسلم مجل سے مشاورت اور پرسل اللہ بور کے دائی یہاں جمع ہے اور علماء دیوبل جن کا فتوہ شکر رائض الوقت کے طرح چلتا ہے اور الحمدللہ ہمیں کہنے فخر محسوس ہوتا ہے یہاں سے لے کر توران تک سرکستان تک یہاں کا فتوہ چلتا ہے اور مسلمانوں تک تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک علماء دیوبل کا فتوہ ہوں کے سامن آ جائے میں حضرات کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ ارانہ کر کے یہاں سے جائیں یہ ہے سجتمہ کی اصل قدم و قیمت یہ ہے سجتمہ کا پیغام کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْرِمُونَ آپ یہاں سے آیت کر کے جائیں کہ ہمیں اس ملک میں مسلمانی بن کر زندہ رہنا ہے اور مسلمانی بن کر رہنا ہے اور ہم کسی قیمت پر اس سے تنازل کرنے کے لئے تصبردار ہونے کے لئے سیار نہیں میرے بھائیو تو اپنی طاقت سیاش نہ ہو تو اپنی مزولت سیاش نہ ہو یا اللہ حسن کو دی اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ کے ساتھ تو انصاف کیجئے مسئلہ ایک مدرسے کا نہیں مسئلہ ایک جانے کا نہیں مسئلہ ایک ادارے کا نہیں مسئلہ ایک مقتب خیال کا نہیں مسئلہ کچھ اہمارتوں کی تکمیل کا نہیں مسئلہ کچھ منطوروں کے تکمیل کا نہیں مسئلہ وجودی ایمانی کے باقی رکھنے کا ہے مسئلہ اسلامی شخصیت کے تحفظ کا ہے مسئلہ اس ملک کی قیادت کرنے کا ہے آپ کو اس ملک کی قیادت کرنی ہے آپ کو خدا نے اس ملک میں اس نے نہیں بھیجا کہ آپ پسروں ہوں آپ راشیہ بردار ہوں آپ دوسروں کے جو اشارے کو دیکھیں اس کے اس کے نگاہ اور عبروں کو پہچاننے کوشش کریں کہ آپ ملک کے سرخ پر جا رہا ہے نہیں اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ ملک کے سرخ پر جا رہا ہے ہم قومی دھارے سے آجنا نہیں ہم قومی دھارے کو اب نہیں جانتے کیا ہوتا ہے ہم انسانیت کے دھارے کو جانتے ہیں ہم نجاتی انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں ہم ادایتی انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں ہم قیادتی انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں آپ دنیا کے قیادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں آپ دوسروں کے پیچھے چلنے کیلئے ہرگر نہیں پیدا کیے گئے یہ مسلمان کے لئے دھارے ہیں یہ مسلمان کے لئے دھارے ہیں یہ مسلمان کے لئے ستبری توہین ہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ زمانے موچا کرنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کو کس طرح سے بچنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ملک کس طرح بچ سکتا ہے آج ملک دومنے کے لیے تیار ہے آج ملک خودکشی کے لیے خودکشی کے لیے قسم کھا چکا ہے وہ خودکشی کے لیے کپرے ہمیٹ رہا ہے چھلان مارنے کے لیے تیار ہے آپ کے خندق میں حلاقت کے خندق میں اور اس وقت اگر کوئی اس ملک کو بٹھا سکتا ہے میں صاحب کہتا ہوں میں اس دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور اگر اس سیدہ میں کوئی بڑا دنکہ مل ساتا ہوں اس پر چوٹ لگاتا اور کاش کے دنکے پر چوٹ لگانے تھی کیا فائدہ میں آپ کے دنوں پر چوٹ لگا سکتا میں آپ کے دناہوں پر چوٹ لگا سکتا میں آپ کے کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو شرف تنہا ہاتھ بتا سکتے ہیں اس ملک کو آپ کے پاس حقید توحید ہے آپ کے پاس حصول مساوات انسانی ہے آپ کے پاس آجل اجتماعی آجل اجتماعی کا پورا نظام ہے آپ کے پاس ایمان بالآخرت ہے آپ ہے کہ جب دنیا دکھ رہی ہو پیسو کھوٹے پیسوں میں نصف دکھ رہا ہو نصف عزیز کھوٹے پیسوں میں دیکھا جا رہا ہو آپ برانیان نصف اس کو دیکھ رہے ہو اور یہ ملک ایک نصف عزیز ہے جس کو درادرانیان تک دوچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہے جو ہر تیمت سے بالا تر ہیں آپ یہ ہے جو ہر تیمت سے بالا تر ہیں آپ یہ ہے جو آخرت پر یہ نظر رکھتے ہیں آپ یہ ہے جو عشق بنجی والکز ملک پر یمان رکھتے ہیں آپ یہ ہے جو علاقبت المستقیم پر یمان رکھتے ہیں علاقبت لین قوة نہیں علاقبت لین سروہ نہیں علاقبت لین عادت نہیں علاقبت لین اکتریہ نہیں علاقبت لین اموال نہیں یہ حقیقت جیسے آج سے سارے تیرہ سو برس سورہ سو برس پہلے یہ حقیقت عالم آشکارہ کی یہ حقیقت حقیقت استادگاہ کی ویسے آج بھی ہے اور دنیا کو آج میں کل ماننا پہے گا امریکہ ڈوب رہا ہے روس ڈوب رہا ہے یہ بہت بہت دولت ملک ڈوب رہے ہیں اور بجیہ سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممارک بھی کچھ بہتر حالت میں نہیں ہے اور یہ میں اس لئے آپ کے سامنے مرزوں میں نہیں کہا رہا ہوں کہ میں اسے درتا ہوں میں ان سے پچاس مرتبہ اور سو مرتبہ کہا ہے کہ میں عرب ملکوں کو لن فکر آخشا آلیکم لیکن اخواب ون تفتہ آلیکم الدنیا فتوہ لگا کم 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 آلیکم فتنافسوہ کم تنافسوہ فتوہ لگا کم کم آلیکتم اس کو میں نے مدینوں میں کہا اس کو میں نے مکہ میں کہا اس کو میں نے کوئیٹ میں کہا اس کو میں نے دوہا میں کہا اس کو میں نے حرجہ کہا تیری آواز مکہ اور مجیے حرجہ گئے صدا لگائی کہ جو دولت کے فلسفے پر ایمان لائے جو طاقت کے فلسفے پر ایمان لائے جو ہر شخصے سورج کا پجاری بن جائے سورج جو بھی شخصہ سورج روکے ہم پجاری ہیں وہ دوب کر رہے گا وہ جو کوئی بتا نہیں سکتا تورکے خرگائی ہو یا آرابی والا گوھر تورکے خرگائی ہو یا آرابی والا گوھر کوئی نہیں پستکتا بجے گا وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے رسول آخری رسول پر ایمان رکھتا ہے جو شریعت کو دائمی کمجھتا ہے جو الحکم اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ حُوَمُتِ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہیں بجے گا اور اس ملک ہندوستان میں جو قوموں کا مطفل ہے تیزیبوں کا متفن ہے اس میں ایک زندہ انصر آپ کا ہے اگر آپ اپنے خطائط اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج دنیا میں کوئی آپ کے لئے چیلنگ نہیں میں کسی چیلنگ کو ماننے کے لئے تیار نہیں اگر آپ کے اندر وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُلْتُمْ مُؤْمِنِنِ اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی وہی آج بھی مشکل سکی ہے اندر اندازِ بلیسہ پیدا آج بھی آدھشِ نموان سرد ہو جائی گے بلکہ بردہ وہ سلامت بن جائی میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے اپنے شاید رنو سے تجاوز کیا لیکن میرا قصور نہیں مانک کیجئے کہ اس مجمع کا قصور ہے اس تعداد کا قصور ہے جت مندر کا قصور ہے میں کیا کروں کہ میں دیکھ کے طوب گیا اس مجمع کو یہ مجمع کم ملے گا میدانِ عرفات میں وہاں کا مقصد عبادت ہے دعا ہے ابتحال ہے تو یہ اتنا بہا مجمع مجھے آپ جو پھوڑی سے زندگی باقی رہ گئی ہے کتنے دن اور میں اس دنیا میں زندہ ہوں مجھے یہ مجمع کہاں ملے گا میں چونہ اپنے دل کو اپنا دل نکال کر کلیجہ نکال کر آپ کے پانے رکھ دوں میرے عجیزوں اور دوستوں اہد کر کے جاؤں یہاں سے اور میں پورے وصورت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضر مولانا عمد قاسم نانوٹری کا یہی پیغام ہے ان کی روح کا یہی پیغام ہے حضر شیخ علیہ اسی میں سلکتے اور جلتے رہے اور حضر مولانا مدلی عمد اللہ علیہ اپنے خاص طرح پر حضر حکیم العمد حضر خانمی اپنے خاص طرح کے ساتھ یہی کے لیے ہمیشہ سوزہ اور لغزہ رہے کہ ان دوستان مسلمان اپنی خصوصیات کے ساتھ باقی رہے یہی دیوبن قاسم پیغام ہے توحیر و سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھو اختلافی مسائل کھرینے کے بجانے توحیر و سنت کو پورا زور دو یہ جنوبن کے خطوصیت ہے کہ انہوں نے اختلافی مسائل عوام کسانے ہوئے اختلافی مسائل نہیں لائے انہوں نے سرماعہ ملت کو بچانے مجددی الفستانی کی وراثت میں سرماعہ و سرمہ وہ وہ ہند میں سرماعہ ملت کنے کے بان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار یہ جنوبن وارث ہے مجددی الفستانی کا اگر نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے میرا مقام نہیں لیکن میں پیسا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جنوبن سرماعہ وارث ہے وہ حکیم العمد شاہ و علی اللہ کا وارث ہے الحمدللہ ہم فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ و علی اللہ کا دوستان ہے مختصر بزرگونے سے ایک بھی حق میں ذرا کہ ذرا سلیئے شاہ و علی اللہ کہ لیمی رحمت اللہ علیہ کا مقربی فکر ہے جو دوبن کی شکل میں سب قائم ہے اور میں سمجھتا ہوں ان دوستان میں جہاں جہاں سمجھوں مسلک درسگاہ ہیں وہ سب شاہ و علی اللہ اور حمد اللہ علیہ کے شام فروضہ کے لیے سب اس کے تجلیات ہیں حضرات بس میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے اہد کر کے جائیے کہ آپ کو کتاب و سنت کی ہر کیس اپنی جائن سے زیادہ عزیز ہوگی آپ اس پر بڑی سی بڑی فربانی کے لیے تیار رہیے آپ قائد کا مقام اپنے لیے اختیار کیجئے آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے حیثیس بلک میں قائد کی ہے میں میرے لیے یہ بات حقابل برداشت ہے کہ میں یہ طرح کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کون ہے وہ کہنے والا جو کہ یہ کہے کس کا مقام ہے کہ یہ کہے کہ مسلمانوں کو یہ کہے چا محمد عربی کے بعد کوئی اور تغمبت پیدا ہوگا کیا کتاب اللہ کے بعد کوئی اور کتاب آسمان سے نازل ہوگی کیا شریعت محمدی کے بعد کوئی اور شریعت آئیے کس کا یہ مقام ہے کس کا یہ موہ ہے کس کا یہ حوصلہ ہے کہ ہم سے یہ کہیں تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے ہم سے کہنے والا اللہ ہے ہم سے کہنے والا اس کا رسول ہے ہم سے کہنے والا ہمارا اختصاب کرنے والی ہماری کتاب آسمانی ہے اور سننے کے رسول اللہ ہے بس اگر آپ ان خدودیات کے ساتھ اس ملک میں ہیں تو انشاءاللہ آپ عزت کے ساتھ ہیں وَلَا تَعْزَلُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس وقت ملک بداخلاقی کے زمین فروشی کے بداخلاقی اور زمین فروشی کے اور انسانیت انسانیت کشی کے دلدلت ہستہ چلا جا رہا ہے ملک ڈوب رہا ہے دلدلت دھستہ چلا جا رہا ہے آپ یہ ہیں اندوستان میں اندوستان میں کیا پورے ایشیا میں جو آپ بچا سکتے ہیں آپ قطول کی بات کہیے آپ اللہ و رسول کی بات کہیے آپ خدا لکی کہیے آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ میلام کی منڈی میں آپ بھی اتر آئیں اور اپنا سوضہ کرانے لگے کہ ہماری بولی بولی جائے اور آپ انتظار میں رہیں کون آپ کا خریدار ہے اللہ کے ثواب کوئی خریدار نہیں ہو سکتا آپ وہ متائے نہیاب ہیں کہ اللہ کے ثواب آپ کا خریداری کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا پھر آپ تو دیکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں حضرات ہزاراللوم دیوبن میں اس کی تین چار بڑی خضوطیات تمجھتا ہوں اور تمہیں کے فضلات وہ یہاں وہ دفتار فضیرت ملیہ والی اس لئے میں حساب کہہ دوں ایک بڑی خضوطیت یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل کپی مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی پوری ثواتیوں مرکوز کی اور یہ وہ وراست ہے امانت ہے جو اس کا حضر شاہ ولیاللہ بیلوی اور میں کہنے بات نہیں سمجھتا کہ شاہ اتماعی سہید بے نوی اور حضرت سیدنا سیدنا سہید کے ذریعے سے اس کو ملی اور اس کو ابھی تک حضید ہے سیوبن کی چاہ کو تُسیا پہ سن لیجئے ایک تجھے کہ عقید توحید میں بلکل بے میر بے آمیر عقید توحید میں دوسرے اختبار سنت میں بلکل کھڑے اور تیسرے تیسرے تعلق ماللہ سے تعلق ماللہ کی سکر کرنے والے اور چوتھے ایلائک علیمت اللہ کا جذبہ رکھنے والے یہ چار آناشر ہیں یہ چار آناشر تو بنتا ہے مسلمان میں کہتا ہوں چار آناشر ہیں تو بنتا ہے جو بندی ایک عقید توحید جس میں کونی شاہبہ شرک نہیں ساپ ساپ سن لیجئے اور ہمارے فضلہ لاحضر پر لکھ لیں اور دوسری بات کیا ہے اتباع سنت کا جذبہ اور سکر اور تیسی بات کیا ہے تعلق ماللہ کی کوشش نذبت ماللہ کے ذکر اور حضوری حاتل ہو اور آخرت کا خیال غالب رہے اور ایمان حتصاب کا جذبہ کبھی ساتھ نہ چھوڑے جو عمل ہو رضا الہی کے لیے اور چوتی چیز الہی کریمت اللہ کا جذبہ کہ جس شکل میں بھی ہمیں الہی کریمت اللہ کی کوشش کریں یہ چار آناشر مل جائے تو دیوبن بھی بنتا ہے اور علم میں سے کوئی منطر اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ دیوبندیت ناقض بل یہ جس کا نہ سمجھئے شہار ہے موٹو ہے جو بھی آپ کہہ لیجئے یہ ہے فضلاء دیوبن کا شہار کہ وہ ان چار چیزوں کے جانے رہیں اور میں اپنے عام بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے یہ صرف ان کہ عقید توحید کو دل سے چینے سے لگانا ہے اور یہ جو آپ سے گرن پیش جو شرط کا دھارہ بہرہ آئے وسنیت سافرہ کا کھلی ہوئی یعنی غیر اللہ کو نافع اور دار سمجھنا غیر اللہ کو متصرف سن کائنا سمجھنا غیر اللہ کی رضا کو سمجھنا کس سے بنائیں ٹھلتی ہیں اور اس سے ارسادتیں ملتی ہیں اس عقید سے آپ دور استباع سندت کا آپ کے اندر جذبہ ہو حرائض کے آپ کے اندر پابندی ہو اور خالصوں پر نماز کی اور اس کے بعد پکٹی سی چیزی ہے کہ تعلق ماللہ کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ عبد و معبود کا تعلق ہو تعلق و مطلوب کا تعلق ہو ذاکر و مذکور کا تعلق ہو بلکہ محب و محبوب کا تعلق ہو یہ تعلق آپ کا جو حاوی ہو آپ کے اللہ کی کوشش بس میں اندر پاس پر اپنی جرد کی مانتے ہوئے اپنے ان بدلگوں سے جن کے سامنے میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں اس طرح تقویر کروں میں آپ کی ختم کرتا ہوں محبوب استمثل الزارجة الدولة التي تتسم بها حركة دوما انهم بلعن من الله اتبار وتعال وبتایس لمن ركزوا على عقيدة التوحيد النقية الصافحة العقيدة التي تجلت بتقوية الايمان هذه المسائل الجزئية التي يقبل علماء وبحلقات الدرس في في المدارس والجامعات الدينية فانهم يجاهدون في غير عدو وانهم يبذلون طاقتهم ويبذلون ما عندهم من قوة في غير المعال فهذا كان متوفق الله تعالى لذلك كان تأثير علماء دوبا في الجماعير المسلمة ويدل على هذا الحشد الكبير كان تأثير في الجماعير المسلمة الاندية هذا الحشد الكبير كان تأثير في الجماعير المسلمة الاندية اكبر من تأثير ولا اريد ان استهين ان استهين ان اه ان نكون غير منتز او ان نكون مسيئ الى اي جماعة الاندية لكن الاندية وهذه الجموع الحاشدة هناك تظل على مالهم من شعبية هذا الشيو الثاني الشيو الثاني فكان منهم ايمة الخطباء ايمة يسلون بالمسلمين في المسارس ومدرسون ومدرسون من العلاف مئات العلاف ان الشبكة شبكة الباسعة الدقيقة التي احتوصل للهند والتي التي غفت الهند كلها بالقارة الهندية كلها شبكة المدارس والكتاتي التي نصبوها التي اوجدوها ثم نصبوها في ارجاء الهند هذه كانت من اهم الاسباب التي اختصبوا بها هذه الشعبية العظيمة فكان من هم وكان من هم خطباء وكان من مدرسون وكان من هم منشئون الكتاتي والمدارس هذا الشيء الثاني اجتمد الفارسة البارزة التي اه اتحدث عنها البصيرة اتحدث عنها كرجل مارس كرجل له سنة قريبة وثيقة بهذا المجال هو روح التطلق روح التطلق والاحتساب التي تغلغلت في احشاق هذه الجماعة فهؤلاء كان سر انتصارهم وكان سر اكتصابهم للقلوب وكان سر سيطاتهم وحيمنتهم على هذه القلوب على هذه القلوب الخفاقة ولا هذه النفوس المتطلعة ولا هذه الجماهي المؤمنة ان اه من اقوى الاسباب هو انهم كانوا متطلعين لم تخصدنهم حكومة في اي زمن من عزمان وفي اي فترة من فترات التاريخ كانوا متطلعين جنودا متطلعة جنودا محتسبة تحتسب كل عمل تقوم به لله تبارك وتعالى فهذا هو الشيء الذي اكسبهم هذا النصر والتعيد من الله تبارك وتعالى واستطاعوا ان ينتجوا ما لا تنتجه الحكومات ولا مواخدة ما لا تنتجه الحكومات الكبيرة من تخريج الضعات وينبصهم في انحاء البلاد ومن تنكينهم من عذاء واجبهم هذا الحضل في ذلك يرجع الى رواحي التطبع والاعتساب الذي استرث في جهاز في جهاز التعليم وفي جهاز الدعوة وفي جهاز العمل الاسلامي الذي يمبتق الذي يمبتق ان هذه الضعر الكبيرة هذه الروحة التطبعية والاعتسابية التي ضافت ولا مواخدة فأنا واحد منكم أنا ابنكم وأخوكم الصغير هذه الروحة التطبعية والاعتسابية التي ضافت للزمن الأخير في ظل الحكومات في ذن الحكومات الحرة في ذن الحكومات الإسلامية اعتمادا على ما كان عندها من ميزانيات ضخمة وعلى ما كان منها وسائل جدارة وعلى ما كان عندها من وسائل الإعلام قالوا ما دامت اندنا وسائل الإعلام ما دامت اندنا هذه الميزانيات الكبيرة لمزالة الأوقات ما دامت اندنا هذه المؤسفات العظيمة ما دامت اندنا هذه الجامعات الكبيرة التي تباه على العالم الإسرائيلي والتي لا يوجد لها نظیر فلماذا نعنى او كان هذا غير قصد او غير شعور على كل حال الواقع الواقع المغزن ان روح التطور والعجساب اصبحت في كثير من الحكومات في ظل الحكومات الاسلامية وكان ذلك شيئا طبيعيا لما استغرب لانه اذا كانوا يتمتعون بعاد الوسائل فلماذا يعنون بتخليج الدعاة المتطبعين والمحتسبين وبتخريج المدرسين الذي ينبثون في الجماهير وينسعونها كتاتين ومدارس ويلاحون في سبيل انشاءها ثم في سبيل القيام عليها هذا شيء طبيعي. هذه السمد الثالثة التي تتسم بها وتمتاز بها هذه الحركة الكبيرة الاسلاحية روح التطور والاحتساب. السمد الرابع والحفظ ولا علاء كلمة الله والثموت والثموت في وجه التحديات والتيارات المعارضة المتحجية للإسلام التي كانت تريد القضاء على الإسلام القضاء على الكيان الاسلامي. فكان منهم مجاهدون ومناظلون في كل دور. وكان في مقدمتهم الحاجم ذات الله المهاجر المكي. والشيخ ورشيدة العلامة رشيدة من القنجوني. ومولانا محمد قاسم النالوتي الذي قادوا حركة الكتيبة المؤمنة التي التي ناضلت وجاهدت في بيدان شاملي التي هي بمقربة منكم والتي بما وررتم بها. هناك قام هذا القامة الحرب واستشهد فيها الشيخ محمد بامن وقاتل فيها العلامة رشيدة من القنجوني. ومولانا محمد قاسم النالوتي. ثم ضرسهم المجاهد الكبير. البطل العظيم. نفقرة العلم والعالم الاسلامي في زمني. مولانا السيد حسين عمد المدني. الذي اصطلع بنار الاستعمار الغربي. الغاشم. المسلح. الجبار الذي كان يقال انه لا تغرب في حدود شمك. هو الذي تعثى على الاستعمار الغاشم والذي اه قدم نفسه للاعتقال وقدم نفسه حتى لشمك. اه اتقل في بازفة. اتقل مرات عديدة في الهند. فهذه السمة الرابعة الباردة التي تتفهم بها عركة ديوما. وهو ان الحرص والزهاد بسبيل الله واعلا كلمة الله. هذه السمة الرابعة التي تمتاز بها هذه الحركة. وانا لا اذكي على الله احدا. ولا اذكي على الله هذه الحركة. ربما تكون هناك معاخذ. وانا من الذين نسيروا على هذه المناقذ. ولا ازال واحد الله ان يتعظنوا. واشيروا من هذه المواضع الضعف. فليشبك لله وحده. ولا ابره. ولا اذكي على الله حركة من الحركات. او مزرفة من المدارس الذكرية. او دعوة من الضعوات. ونشاطا من النشاطات. فربما تكون هناك معاخذ. ربما تكون هناك مواضع ضعف. ويديد على كل واحد. وهم يراحقون برحابة سدورهم. وما تبعوا عليه من كرب. ومن ساعة آآ من ساعة صدر. ان يراحقوا بهذه الملاحظات. فيخوان العرب. آآ لهم. ان يشيروا الى هذه. لاننا نريد. نعتقد. ان كل عمل اليسانيين. هو في نموه وتطور. وفي حاجة لان نموه وتطور. ولا اذكي هناك ما يقال عنه. نكتمل وانه هو البلغ القمة. فالباب مفتوح لمن يريد ان يبدي الملاحظات. ولكن هذه بعض حقائق التاريخية التي رأيت من واجبی. بسم الله 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 بسم الله